مرادباد کی ڈلاری تھانا پولیس نے گاؤں ڈکیا نوازی ایڈ بھٹا مالک محمد حاشم کی شکایت پر بلاری کے گاؤں چاندپور گنیش نوازی رتیبان اس کے بھائی کورپال سہیت تھاکودوارا کے گاؤں سرکھڑا نوازی کرن سنگھ کے خلاف دھوکہ دھڑی و جان سے ماننے کی دمکی کا مقدمہ درج کر لیا ہے چار لاکھ چانوازار روپے کی دھوکہ دھڑی کا شکار ہوئے اینڈ بھٹا مالک محمد حاشم نے جانکاری دیتے ہوئے کہا گتیک وش پورو رتیبان و اس کے بھائی کورپال اور کرن سنگھ نے اسے کہا کہ تمہارے بھٹے پر کام کرنے کے لیے ویبیلاری بہجوئی رامپور کے شہباد وانی جگہوں سے مزدور لے کر آئیں گے جس میں مزدوروں کو لانے کے لیے کافی روپیوں کا خرچ ہوگا حاشم نے بتایا وہان بک کیے جانے کے نام پر وہ خرچے کے لیے کئی بار اس سے لاکھوں روپے باری باری میں لیے گئے اتنا ہی نہیں جب مزدور نہیں آئے تو اس نے اپنا پیسہ واپس مانگا جس پر تینوں لوگ اس کے گھر میں گھسائے اور مارپیٹ کر جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے فرار ہو گئے دلاری پولس نے تینوں آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر ان کی تلاش شروع کر دی ہے حاشم نے تینوں شاتر لوگوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہیں جو گینگ کے روپ میں کسی نہ کسی کو پھسا کر اس کے ساتھ مزدور اپلبد کرائے جانے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرتے رہتے ہیں جی سر میں نے یہ بھٹا جو ہے چلانے کا پروگرام بنایا تھا اس سال میں نے جو ہے کرنسینگی سرکڑا آتا تھانا تھا کر دوارے میں یہ میرے پاس آئے بولی جی ایسے ایسے میں جو ہے پتھیر ہے میرے پاس پتھیروں کا جب ہوا تھا تو بولی میں سرکڑے میں رہتا ہوں بڑے اپنے خاص اور بڑے پرانے پتھیر ہیں اور وہ چالیس سے پچاس ہیاری ڈیلی دیں گے اور پانچ لانک روپے چاہیے ہوں گے ایڈوانس تو وہ مجھ سے پانچ لانک روپے کچھ کھاتے ہوں میں کچھ کیس کر کے پانچ لانک روپے لے گئے اور بولی جو ہے جب کام شروع ہو جائے گا تب ہم آ جائیں گے تو جب کام شروع کرنے کا ٹائم آیا ان لوگوں کہا تو انہوں نے بولی ہم گاڑی کر کے لے کر آئیں گے کافی پریوار ہوتے ہیں تو آپ بیس ہیار روپے ڈال دو بیس ہیار روپے بعد میں اور کھاتے میں ڈالے گئے ان کے تو یہ جہاں روز ایک دو دن آج گاڑی نہیں ملیا اور آج ہم یہاں ہیں آج وہاں ہیں ایسی کر کے ٹالتے رہے اس کے بعد میں ایک دن بولے کہ ہم آج گاڑی لے کر نکل رہے ہیں اور آپ جو ہے سبیری بھٹے پا جائیں اور ہم جو ہے گاڑی لے کر آ رہے ہیں ان لوگوں نے راستے تک مجھے بتایا ایک بجے تک ہم یہاں آگئے ہیں ہوتل پر ہیں کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد میں یہ لوگ صبح کو جب میں اٹھا تو یہ لوگ بھٹے بنی آئے اور فون بھی ان کے بند گئے اور ان لوگوں کے جب فون کھلے ایک دو دن کے بعد تو ان لوگوں نے جو بولی ہم تو کئی بہار آگئے ہیں اور ہم جو ہے نہ تمہارے پاس کام کرنا آئیں گے اور نہ ہی تمہارا پیسہ دیں گے اگر تم کہیں بھی ہمارے خلاف کاراوائی کرو گے ہم سے پیسہ مانگے گا ہم تمہیں جھوٹے مقدمے اور فسادنگے اگر تم نجاد ہوگی ہم تمہیں جان سے بھی مار دیں گے ہمارے یہی کام ہے ہم ہاں ایسے کرتے ہیں ہر سال اور ہمیں جو ہے بہت بڑا ان لوگوں نے اقصان دیا اور بھی لیور کو پیسے بٹھتے ہیں بٹھے پر انسائلہ بھی دوسری لیور کام کرتے ہیں لیکن سب سے پیرلی سینی جو ہے پتھیری ہوتے ہیں سر بٹھے کی تو ان لوگوں نے جو ہے دھوکہ دینے کے بعد اور سب لوگوں پیسے بھسن ہوئے وہ لوگ سب کہتے ہیں ہم پیسے تو دینے پانگے سب خرچ ہو گئے ہم تو کام کر سکتے ہیں اب ان سے کام کیا سا کروائے جائے سر وہ تو سب الگ الگ کام کرنے کے ہوتے ہیں ان تو بھی پیسے بھسن ہوئے جمین جو مٹی ہم لیتے ہیں ان لوگوں نے بہت مجھے پریشان کر دیا اور بہت بڑا مجھے نقصان دیا میں پچاس سو لانکھ روپے کے نقصان ہوں کرجہ پانی پہ لے گا میں نے جہاں سے تیسے کر کے پیسے لگائے سب ان لوگوں نے جہاں سب مجھے برباد کر دیا گھر میں بھی بہت پریشانی ہے اور یہ لوگ جہاں بہت پریشان کر رہے ہیں اور مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں فون کر کے اگر تم نے کوئی کار روائی کی تو میں تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہیں مقدمے لگوا دیں گے ایسا کر دیں گے میں تو یہ ہی حاج جوڑ کے بنتی کروں گا کہ ان کے خلاف سکت کار روائی کی جائے یہ جو ہے ان سے میرا پیسہ دلا جائے ان کے خلاف کار روائی کی جائے میں بہت بڑے نقصان ماں ہوں ان سے میرے نقصان کی بھرپائی کر آئی جائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں آپ سے بہت نیا کی امید کرتا ہوں یہ بہت ساتھل لوگ ہیں بہت بہت چار سو بیسٹینوں نے پیسہ ٹھا گیا بھٹا بلکل برباد ہو گیا کچھ نہیں ہے سب چار طرف سے خالی رہنے کی وجہ سے گر بھی گیا یہ بھٹے کے چوکیدار ہے میں بھٹے کا چوکیدار ہوں کئی بار آئے کئی بار پیسہ لے گیا اور پھر بھی یہ باپسیٹ